خبروں سے آگے میں آج شام پاکستانی ہوں آپ ہی پاکستانی ہیں اور ہم دونوں جانتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہمیں گوش کھانے کا بہت شوق ہوتا ہے چکن کڑھائی مٹن بریانی چپلی کباب ایون بٹیر ہم گوش پکانے اور کھانے میں کسی سے پیچھے نہیں اس حد تک کہ ہم پوری طرح یقین رکھتے ہیں کہ the reason کہ ہم اتنے زبردست فاس بولرز پروڈیوز کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم گوش اتنا زیادہ کھاتے ہیں تو ظاہر ہے جب ہم کسی ایسی شخص سے ملتے ہیں جو گوش نہیں کھاتے ہم تھوڑے پریشان ہو جاتے ہیں خیریت تو ہے کچھ پرابلم نہیں ہے آپ میں لیکن ویجیٹیرینز یا گوش نہ کھانے والے پڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم صرف سبزی یا دال یا پھل کھاتے ہیں آخر ویجیٹیرینز یہ کیوں کرتے ہیں سارا زمان کے ذہن میں بھی یہی سوال آیا ہے اور آج کے خصوصی شو میں وہ آپ کو اس میٹلس دنیا میں لے کر جا رہی ہیں تبتی دھوپ میں دن بھر ہاتھ سے کام کرنے والے مصدور اور ائر کنڈیشن دفتر میں بیٹھ کر کمپیورٹر پر کام کرنے والے افسر میں کیا مشترک ہے یہی کہ دونوں ہی رات کو بھوگے پیر نہیں سونا چاہتے خوراک ہماری زندگی کی بنیادی ضرورت ہے اور اس سے ہمارا ناتا اس زمین پر آنے سے پہلے ہی جڑ جاتا ہے موقع خوشی کا ہو یا غم کا میزبان کی مہمان نوازی اس کے پیش کردہ پکوان سے ہی نا پی جاتی ہے اور کسی بھی ملک کی ثقافت اس کے ذائقوں کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی ہے آج اپنے اردگرد نظر دوڑائیں تو آپ کو کھانے پینے کی انگنت اشیاء نظر آئیں گی لیکن ایسے لوگ ذرا کم ہی ملیں گے جو ہر چیز بہت سوچ سمجھ کر کھاتے ہوں خوراک مختلف لوگوں کے لیے مختلف معنی رکھتی ہے آپ مرد ہیں یا عورت آپ کی پیورش کیسے ہوئی آپ کی نسل سب ہی خوراک کی جانب روئیے کو متاثر کرتے ہیں خاص طور پر امریکی معاشرے میں خوراک غزائیت کا ذریعہ ہونے کے علاوہ بھی اہم قدار ادا کرتی ہے لوگ اس سے معاشرتی اور نفسیاتی ضروریات پوری کرتے ہیں اور بعض اوقات اسے غلط مقدار میں بھی استعمال کرتے ہیں فرنچ فرائز، ہات ڈاگز، برگرز وغیرہ یقیناً امریکیوں کے مرغوب قضاء ہیں لیکن پاکستان کی طرح یہاں گوش، سبزیاں اور ڈالیں بھی استعمال کی جاتی ہیں تاہم یہاں لوگوں کا رہن سہن اور کھانے پینے کی عادات ایک عام امریکی کی خوراک کو غزائیت کے اعتبار سے پاکستانی خوراک سے کافی مختلف بنا دیتی ہیں امریکیوں کے غزائے میں عام طور پر پروسس جیٹ اپے کے کھانے بہت بڑی مقدار میں استعمال ہوتے ہیں جبکہ فائبر بہت کم اور نمک بہت زیادہ ہوتا ہے جو سہر بخش نہیں ڈائیٹیشن ربیکہ سکریچویل کے مطابق امریکہ میں ایسے غزہ عام ہونے کی ایک بڑی وجہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہونے والی سنتی ترقی ہے جس کے باعث جہاں غزائے اجناس کی بہتات تو ہوئی لیکن وقت کی کمی کا مسئلہ بھی پیدا ہو گیا فیس فوڈ لوگوں کی زندگی کا حصہ بن گیا اور چٹ پٹے زائیکوں نے صحت مند خوراک کی جگہ لے لی ٹیکنالوجی میں ترقی کے ساتھ ہم بہت زیادہ کام کرنے لگے ہیں اور اس وجہ سے اکثر کھانا خود پکانے کے بجائے باہر سے ہی کھا لیتے ہیں لیکن جب آپ کھانا خود نہیں بناتے تو اس کی غزائیت بھی خود کنٹرول نہیں کر سکتے لیکن جہاں بچوں اور بڑوں میں تیزی سے پھیلتا موٹاپے کا مرض اب لوگوں کو اس بات پر مجبور کر رہا ہے کہ وہ اپنی خوراک پر زیادہ توجہ دیں خود امریکی خاتون اول مشیل اوبامہ بچوں میں متوازن غزہ اور جسمانی سرگرنیوں کے بارے میں آگئی پھیلانے کے لیے لیٹس موو نامی ایک پروگرام کی رہنمائی کر رہی ہیں امریکہ میں گزشتہ تین دہائیوں میں بچوں میں شدید موٹاپے کی سطح تین گناہ بڑھ گئی ہے آئیے مل کر بچوں کو صحت مند بنانے کی طریقے تلاش کریں اور اب امریکہ میں ایسے لوگوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جو اپنی غزہ یک سے تبدیل کر رہے ہیں یہ لوگ جانوروں سے حاصل ہونے والی خوراک کا استعمال مکمل طور پر ترک کر رہے ہیں اور صرف سبزی، پھل اور دالیں کھانا پسند کر رہے ہیں بعض لوگ زیادہ پروٹینز والی ڈائیٹ اپنانا چاہتے ہیں بعض کو ان کے ڈاکٹرز نے وزن کھٹانے کے لیے یا کولیسٹرول کم کرنے کے لیے کہا ہے اور بعض لوگ ایسی غزہ محض اپنے دوستوں کی دیکھا دیکھی استعمال کر رہے ہیں لیکن آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہو کہ اس تبدیلی کی سب سے بڑی وجہ ہے جانوروں سے محبت میں نے زیبہ خانے کی ایک ویڈیو دیکھی اور کوشت کھانا چھول دیا مجھے جانوروں سے بہت محبت ہے مجھے پہلے کبھی احساس نہیں ہوا کہ ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے مجھے جانوروں کو چیزوں کی طرح استعمال کرنا پسند نہیں وہ ہر طرح تکلیف سے گزرتے ہیں جب انہیں زیبہ کیا جاتا ہے ان سے انڈے یا دودھ لیا جاتا ہے یا جب ان کے بچوں کو ان سے چھین لیا جاتا ہے امریکہ میں جانوروں سے خوراک حاصل کرنے کے لیے چالیس کی دہائی سے بہت بڑے سائز کے فارمز بھی چلائے جا رہے ہیں انہیں عام طور پر فیکٹری فارمز کہا جاتا ہے اور یہاں لاکھوں کی تعداد میں جانوروں کی افضائش کی جاتی ہے فیکٹری فارمز کا مقصد کم ترین قیمت میں جانوروں سے بڑی مقتار میں خوراک حاصل کرنا ہے اور انہیں حکومت کی طرف سے بھاری سبسیڈیز یا مراد بھی دی جاتی ہیں تاہم بہت سے امریکیوں کو اس طریقہ کار پر اعتراض ہے اور اس لیے وہ تازہ پھلوں اور سبزیوں کی طرف آ رہے ہیں صرف امریکہ میں ہر سال دس عرب جانوروں کو زبا کیا جاتا ہے یہ بہت ہی ظالمانہ ہے نوے فیصد انڈے دربے میں رکھی مرہیوں سے حاصل کیا جاتے ہیں جہاں مرہیوں کو دو سال تک بہت تنگ جگہ میں رکھا جاتا ہے پوری نظام میں بے تہاشا جانور اور بے تہاشا مسائل ہیں انگریٹ گرکفورٹ پیٹا یعنی پیپل فور دہ ایتیکل ٹریٹمنٹ آف اینیملز نامی تنظیم کی بانی ہے جو گزشتہ تیس برس سے جانوروں کے حقوق کے لیے دنیا بھر میں کام کر رہی ہے بدقسمتی سے میں نے خود اور ہمارے چھپے ہوئے کیمروں نے وہ کچھ دیکھا ہے جو آپ عام طور پر تصور نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آپ کے آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتا اور اتنے بڑے پیمانے پر تیزی سے ہوتا ہے کہ لوگ قوانین کا خیال بھی نہیں رکھتے سبزی خور غزہ کی حمایت کرنے میں آج بولیوڈ اور امریکی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے ستارے بھی پیش پیش نظر آتے ہیں جانوروں کے حقوق اور سبزی خور غزہ کے بارے میں ہزاروں ویب سائٹس کے علاوہ بہت سی کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں ایسی ہی ایک کتاب گرسل کے کو ایڈیٹر کے موسیقار موبی جو گزشتہ 20 سال سے ویجیٹیرین ہیں کتاب کا مقصد لوگوں کو فیکٹری فارمنگ اور جانوروں کی افضائش کے نتائج کے بارے میں آگاہ کرنا ہے بڑی بڑی کمپنیاں حقیقت چھپانا چاہتی ہیں فیکٹری فارمز کو ہماری ٹیکسوں کے ذریعے سبسیڈی دی جاتی ہے لیکن ان فارموں میں موت کے سوا کچھ نہیں ہوتا جانوروں سے محبت کرنے والے بہت سے سبزی خور امریکی یہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ جانوروں سے حاصل ہونے والی کوئی بھی چیز نہ کھائیں اس لیے کچھ ویجیٹیرینز دودھ تو پیتے ہیں لیکن انڈے نہیں کھاتے کچھ انڈے کھاتے ہیں پر جانور کا دودھ نہیں پیتے اور کچھ دودھ مکھن پنیر انڈا غیر جانوروں سے حاصل ہونے والی ہر چیز سے ہی پرہیز کرتے ہیں ایسے لوگ ویگن کہلاتے ہیں لیکن کیا دودھ گوشت اور انڈوں سے آری خوراک غزائیت سے بھرپور ہو سکتی ہے جانوروں سے حاصل ہونے والی غزات ترک کرنے والوں کا کہنا ہے کہ ان کی خوراک میں غزائیت کی کمی نہیں اور ڈائیٹیشن ربیکہ سکرچفیل بھی اس سے اتفاق کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ایسی غزات صرف عام صحت مند لوگوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ایسے لوگوں کے لیے بھی مفید ہے جن کی غزائی ضروریات بہت مخصوص ہیں جیسے حاملہ خواتین، چھوٹے بچے اور ایتلیٹس ضروری بس یہ ہے کہ آپ مختلف کھانوں کے ذریعے اپنی غزائی ضروریات پوری کریں اور ڈاکٹر ایڈا برگسٹرام کہتی ہیں کہ جانوروں سے حاصل ہونے والے پروٹین اور وائٹیمنز کی کمی سبزیوں، پھل اور اناج کے ذریعے پوری کرنا ممکن ہے اور ایسی خوراک کھانے والوں کے لیے بھی ایک متوازن غزائی پلان مرتب کیا جا سکتا ہے اکثر ویجیٹریانز اور ویگنز کا یہ بھی کہنا ہے کہ جانوروں سے حاصل ہونے والی خدافتر کرنے کے بعد ان کی صحت خراب نہیں بلکہ بہتر ہوئی ہے تحقیق سے پتا چلا ہے کہ سبزی خور افراد کا بزن عام لوگوں کی نسبت اکثر زیادہ صحت مند سطح پر ہوتا ہے اور ان میں طویل متتی بیماریوں جیسے مٹاپہ زیابیتس اور کیانسر کا امکان کم ہوتا ہے تاہم ڈاکٹر برگسٹرام کہتی ہیں کہ صحت میں بہتری کی وجہ محض جانوروں سے حاصل ہونے والی خوراک سے پرہیز نہیں بلکہ اپنے طرز زندگی میں مصبت تبدیل یا لانا بھی ہے جن میں ورزش اور صحت مند خوراک دونوں شامل ہیں یقیناً خوراک ہماری صحت کو بڑی حد تک متاثر کرتی ہے لیکن یہ ضروری رہی کہ سبزی خور غزہ طویل مددی بیماریوں کا علاج بھی ثابت ہو لیکن اس غزہ سے آپ کھلسٹرال کم اور فائبر کی سطح ضرور بڑھا سکتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ ویجٹیرین اور ویگن طرز زندگی میں صرف انسانوں اور جانوروں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہماری زمین کے لیے بھی کچھ فوائد چھپے ہیں کیونکہ جانور اتنی خوراک پیدا نہیں کرتے جتنی خود کھاتے ہیں اس لیے فصلیں اگانے کے نسبت جانوروں کی افزائش زمین پر کئی گناہ زیادہ بوجھ ڈالتی ہے اس کے علاوہ یونائٹن نیشنز کے ادارہ برائے خوراک و زرات نے دو ہزار چھے میں ایک ریپورٹ شائع کی جس کے مطابق پوری دنیا میں لائف سٹاک کی افزائش کا شعبہ فضا میں ٹرانسپورٹ کے شعبے سے بھی زیادہ گرین ہاؤس کی ایسز خارج کرتا ہے ایک پتہ جب جانوروں سے حاصل ہونے والی غزہ خصوصاً گوشت کو ترک کرنے والے ایسا مذہب کے خاطر کرتے تھے پھر پاکستان جیسے ملکوں میں مہنگائی نیوی لوگوں کو خدرت کی نعمتوں سے بڑی حد تک محروم کر دیا لیکن امریکیوں میں وسائل کی موجودگی کے باوجود ویگن اور ویجیٹیرین طرز زندگی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایسی خوراک ہماری صحت ہماری جیب اور ہمارے محول سبی کے لئے فائدہ مند ہو سکتی ہے آپ چاہے جیسی بھی خوراک کھائیں اگر آپ کی غزہ متوازن ہے اور آپ روزانہ ہلکی پھلکے ورزش کرتے ہیں یا اپنے جسم کو حرکت میں رکھتے ہیں تو ہی صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں کیونکہ اگر زندگی اچھی خوراک کے بغیر کچھ نہیں تو اچھی خوراک کبھی صحت کے بغیر کوئی مزا نہیں کوش کھانے کا دل کرے تو وہ کیا کرے گا we'll find out after the break